نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ایک اعتدال والی زندگی تھی بہت بیلنسٹ تھی جس میں عبادت بھی تھی جس میں آپ کی ازدواجی زندگی بھی تھی شادی بھی تھی جس میں تعلیم بھی تھی جس میں دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے وہ بھی تھا جس میں ایک وقت میں تجارت بھی تھی شاہے وہ شروع کے دور تھا آپ لوگوں کے معاملات کے فیصلے بھی کرتے تھے ان کے جگڑے بھی نپٹاتے تھے مسلمز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق تھا نون مسلمز کے ساتھ بھی تھا اہل کتاب کے ساتھ تھا تو یعنی کہ آپ کی زندگی کے مختلف رخ ہمیں نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب لوگوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے افطار نہیں کریں گے شادی نہیں کریں گے اور ہم ساری رات نماز پڑھیں گے سوئیں گے نہیں تو آپ نے فرمایا کہ سن لو اللہ کی قسم میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور زیادہ پریزگار ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں نفلی روزوں کی بات ہے نماز پڑھتا ہوں رات کو اور سوتا بھی ہوں میں نکاح بھی کرتا ہوں یعنی میں نے شادی بھی کی ہے جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی یعنی میرا طریقہ چھوڑ دیا کہ یہ سمجھا کہ شادی نہ کرنا زیادہ نیکی کا کام ہے یا کھانا پینا کوئی غلط کام ہے صرف روزہ ہی رکھنا چاہیے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے تو آپ کا طریقہ کیا ہے ایک بالسٹ لائف ہے جس میں اللہ کا حق بھی ہے بندوں کا حق بھی ہے نفس کا حق بھی ہے کیونکہ نفس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں اس دل کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کیا ہے سب سے پہلے آپ کی گھریلو زندگی میں آپ کے رول کو ایزہ ہزبن میں تھوڑا سا ڈسکرائب کروں گی اگرچہ وہ ڈائریکٹ خواتین سے متعلق نہیں ہیں لیکن آپ کے بچے بھی ہیں آپ کے بیٹے بھی ہیں آپ کے ہزبن بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان تک ہی خیر لے جانے کا باعث بنیں اور انڈائریکٹلی ہمیں بھی اس سے سیکھنا ہے اب حیثیت ہزبن میں نے کیوں شروع کیا کیونکہ گھر کس سے بنتا ہے گھر کب بنتا ہے شادی سے شادی ہوتی ہے دو لوگوں کے بیچ میں ہزبن اور وائف کے بیچ میں دو مل کے گھر بناتے ہیں تو اس میں گھر ایٹوں کے ساتھ اور لکڑیوں کے ساتھ ہی نہیں بنتا بلکہ گھر کس کے ساتھ بنتا ہے انسانوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ جب گھر والے ہی اس میں نہ ہوں تو وہ گھر کیا گھر ہے اور اگر گھر والوں سے ہی ہمارے ریلیشنز ٹھیک نہیں تو ہم کس گھر میں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں تو اس لئے یہ ٹاپک بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے میں نے چنا کہ ہم اپنی گھرے لو زندگیوں کا جائزہ لیں کیونکہ ویسٹ میں رہتے ہوئے یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ہماری بچیوں کے اندر خاص طور پر اب گھر بنانے کا شوق نہیں رہا انڈیپینڈنٹ لائف کا شوق ہے کہ ہم پڑھیں جاب کریں اپنی مرضی سے اپنے الگ اپارٹمنٹ میں رہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو اور بچوں کی مصیبت تو ہم اپنے سار پر لے ہی نہیں سکتے ایسے تو نہیں نا زندگی گزرتی یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے نا کیا واقعی یہ نیکی ہے یعنی ہم اتنی اپنی مرضی کی لائف گزارنے کو سمجھیں ہم بڑے کامیاب ہیں اور پھر اگر ہم کسی دنیاوی اعتبار سے کسی بہت سی او بن گئے ہیں کچھ بن گئے ہیں اور ہم سمجھے کہ ہم نے زندگی میں بڑی اچیومنٹ کی ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری بہن نے شادی کی بچے پیدا کی ان کو پالا ان کو سی او بنا دیا وہ کہتے ہیں اس نے کیا کیا اس نے شاید اپنے اوپر ظلم کیا نہیں ظلم نہیں کیا اس نے جو کچھ کیا ہے نا جو دنیا میں ایک نسل کو تیار کیا ہے زندگی بسر کیا ہے اس نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی اور آپ اپنی صرف دنیا ہی بناتے جا رہے ہیں یہ کب تک صرف اس وقت تک جب تک آپ دنیا میں یہ جب تک آپ جوان ہیں یہ سب جوانی کی مستی ہے جب اس وقت جوانی ختم ہو جائے گی پھر آپ کو سہارے کی ضرورت پڑے گی اور اگر جوانی میں آپ نے ریلیشنز نہیں بنائے نا تو بڑھاپے میں ریلیشنز نہیں بنتے ہوتے میاں بیوی کے بیچ میں بھی اگر جوانی میں انڈرسٹیننگ ڈیویلپ شروع میں ٹیڈنگ پیڈیڈ ہوتا ہے انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہو جائے تو لیٹر آل لیٹر لائف میں جب بچے پیدا ہونے کے بعد بڑھے کر کے وہ اپنے اڑ جاتے ہیں کہیں تو پھر دونوں ایک دوسرے کا سہارہ بنتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی اسی اللہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو مودت اور رحمت کا رشتہ کا آئے کہ اس میں اقتداء میں محبت ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے پھر رحمت ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ذرا سے سردرد ہو جائے ذرا سے شگر آئی ہو جائے سارے کام چھوٹ چھوٹ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ ٹھیک تو ہیں اور یہی چیز ایک محبت پیدا کرتی ہے اپس میں ایک دوسرے کی کیر کرنا تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنر ابن ماجہ کی روایت ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو یہ سب سے اچھے انسان کا کرائیٹیریا بتایا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جو ساری رات نماز پڑھتا ہو اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہو وہ سب سے بہترین ہے تم میں یہ نہیں کہا ادا کرنے کے بعد سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور تم سب کی نسبت یعنی تم سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں آج ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں سب سے اچھا سلوک میں اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں اب اکثر یہ دیکھنے میں آئے لوگ اپنے فرینڈز کے ساتھ اتنا ہنسی مزاگ کریں گے اتنے خوش ہوں گے ان کو کھلائیں گے پلائیں گے ان کو کھانے پہ لے جائیں گے کافی پہ لے جائیں گے ادھر لے جائیں گے ادھر لے جائیں گے چوئے گھر آئیں گے ڈڑائی شروع کر دیں گے ساری خوشیاں وہاں باٹ کے گھر میں خالی داخل ہوئے اور پھر بیوی سے یا جو بھی بہن بھائی جس کے ساتھ بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ موڈ آف کر کے بیٹھ گئے یہ کیوں چھوٹی سی بات پکڑ لی یہ کیوں نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا اللہ کی نظر میں آپ کون ہیں پھر سب سے بہتر اللہ کی نظر میں آپ بہتر ہیں کہ آپ باہر بھی اچھا کر کے آئے لیکن گھر آ کے آپ اس سے بھی اچھے بن گئے یہ کرائیٹیریا رکھیں آپ اپنی ورک پلیس پہ ہیں آپ اپنی کالج میں ہے سکول میں ہے کئی ور بھائی ہیں وہاں آپ لوگوں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں سب آپ کو بہت پساند کرتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے اخلاق کے انسان ہیں لیکن جو ہی گھر میں انٹر ہو تو آپ کی امی کے میرا بچہ تو سب سے زیادہ میرا فرمبردار ہے ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق تھا لوگ گھر والوں سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ باہت تو اتنے اچھے ہوتے ہیں اندر کیسے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں آپ کوئی بہودہ کام یا پہوش گفتگو نہیں کرتے تھے یعنی کوئی گالی گلوچ نہیں کوئی لڑائی جگڑا نہیں نہ ہی بزاروں میں شور کرنے والے تھے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر کر دیتے تھے یہ آپ کا گھر والوں کے ساتھ رویہ تھا عمر بن ناز کہتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا فرمایا آئیشہ سے میں نے کہا مردوں میں سے کہا اس کے والد سے آج کوئی ہے جو یہ کہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے ہے اگر ہو بھی تو نہیں کہیں گے کیونکہ اس کو کیا سمجھتے ہیں وہ مردانگی کے خلاف اب بیوی کو بھی نہیں بتاتے کہ مجھے تم سے محبت ہے وہ بچاری ساری زندگی یہ دو بول سننے کو ترستی رہتی ہے کیوں نہیں بتاتے پھر یہ سرچڑ جائے گی پھر یہ اپنے مطالبے لے کے آ جائے گی یہ محبت کو ایکسپلائٹ کرے گی اس ڈر سے بھی نہیں بتاتے چاہے محبت اندر ہو بھی یہ ضروری نہیں ایک شخص آیا آپ کے پاس کہنے لیں گے مجھے فلحاں سے محبت آپ نے فرمایا تم نے اس کو بتایا کہ نہیں کہا جاں بتاؤ اس کو کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہم سے محبت کرے اور اگر ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ مجھے اچھے لگتے تو وہ بھی جواب میں آپ کو نہیں کبھی بھی بتائیں گے آپ بھی ان کو اچھے لگتے تو پھر شیطان بدگمانیاں ڈالنا شروع کر دے گا مجھے